السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کل چوری کا سامان مارکیٹ میں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے اور سستے داموں پر آسانی سے مل جاتا ہے بلکہ بعض جبوں پر تو چور بازار لگتے ہیں جہاں لوگ اپنے سستے داموں پر ضروریات کے سامان خریدنی کے لیے جاتے ہیں کیا یہ چوری کا سامان خریدنا یا اس کا استعمال کرنا یا خرید کر آگے بیچنا یا اس کے ذریعے سے نفع کمانا یہ جائز ہے یا نہیں یہی آج آپ کی خدمت میں محرض کرنے والا ہوں اس لیے کہ اس کا چلن بہت ہو گیا ہے اچھی کوالٹی کا سامان اور برانڈیٹ چیزیں آپ کو سستے داموں پر مل جاتی ہیں تو پھر آپ یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ چوری کا ہے یہ کہاں سے لائے آپ اس کو خرید لیتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمارے نبی نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے یہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے یاد رکھیں چوری کا مال ہر حال میں چوری ہی کا رہے گا چاہے آپ اس کو قیمت دے کر کہ خرید لیں اور چاہے آپ سے کوئی دوسرا بھی خرید لیں دوسرے سے تیسرا بھی خرید لیں تیسرے سے چوتھا بھی خرید لیں چوری کا مال چاہے کتنے ہی ہاتھوں میں چلا جائے وہ چوری ہی کا رہے گا کوئی بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے چاہے آپ نے وہ قیمت دے کے ہی کیوں نہ خریدا ہو چاہے آپ نے اس کی اچھی رقم کیوں نہ چکائی ہو لیکن آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے وہ ہمیشہ چوری ہی کا رہے گا جب آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے لئے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اور آپ اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتے اور بیچ کر کے آپ جو نفع کمائیں گے وہ نفع بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا چوری کا مال ہے تو ہر حال میں چوری ہی کا رہے گا لہذا ذہن جو یہ کہتا ہے لوگوں کا کہ ہم نے تو پیسے دے کے خریدا ہے وہ ریال میں تو چوری کا ہی تھا آپ نے اس ماہ سامان اور مال کے مالک سے تو نہیں خریدا ہے چور سے خریدا ہے چور اس مال کا خود مالک نہیں تھا جب وہ خود مالک نہیں تھا تو پھر بیچنے کے اختیار اس کے پاس کہاں سے آ گیا ہے لہذا بات سمجھ لیں چوری کا مال ہر حال میں چوری کا رہے گا آپ نے اگر چوری کا مال خرید لیا ہے تو یا تو اگر سودہ بازی چل رہی ہے تو اس کو وہیں کینسل کر دیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے غالب کمان ہو جائے یقینی معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے اور آپ کی سودہ بازی چل رہی ہے تو اس سودے کو وہیں ختم کر دیں اور اپنی رقم واپس لے لیں اور مال اس کا اسے واپس کر دیں اور اگر آپ خرید کر کے چوری کا مال اپنے پاس لے آئیں اپنے گھر آ جائیں اور جس سے آپ نے خریدا ہے اس سے رابطہ ہو سکتا ہے اور وہ مال اس کو واپس دے کر کے پیسے لے جا سکتے ہیں تو آپ واپس کر دیں آپ نہ رکھیں اس مال کو نہ کاروبار کریں نہ استعمال کریں اس مال کے ذریعے سے اور اگر اس مال کو واپس کرنا ممکن نہیں ہو کہ آپ نے پتا ہی نہیں کہاں ملے گا وہ خدیشنے والا جس سے آپ نے خریدا ہے اس سے کونٹیکٹ ہونا اور اس سے تعلق بنانا اس کو ڈھونڈنا مشکل کام ہے پھر بھی آپ کے لئے وہ چوری کا مال جس کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا ہے پھر بھی آپ کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم یہ ہے کہ آپ وہ مال جو اس کا مالک ہے اس کو سوا پہنچنے کی نیت سے اس مال کو صدقہ کر دیں کسی غریب کو دے دیں آپ کے لئے کسی بھی طرح چوری کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ جو ایک چلن چل پڑا ہے کہ سستے کے چکر میں اور سستے میں برانڈیٹ چیزیں ملنے کے لالچ میں ہم صحی اور غلط چوری اور حلال اور حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کیا کریں برانڈیٹ کے چکر میں نہ پہنیں برانڈیٹ سستہ پہن لیں لیکن اپنی آخرت خراب نہ کیا کریں امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ